فَرْشِدْتُ رَا اَقُمْ مُنِينَ عالمِ اسلام میں سے عالمِ عرب ان کے شکنجے میں جا چکا کیوں بنا کر کھڑے ہوئے ہیں اسرائیل کو ماننے کے لیے اور سرِ تسلیم خم کرنے کے لیے بارال نوٹ کر لیجئے عالمِ عرب جا چکا کوئی دن کی بات ہے میں سنسنی پیدا نہیں کرنا چاہتا لیکن حالات اور واقعات سے نگاہیں بند کرنا بھی کوئی دانشمندی کی بات نہیں ہے یہ عیودیہ کی مسجد شہید کی گئی ابھی یہ ایک بہت بڑا مزار شہید کیا گیا اور اس کے ساتھ کئی مسجدیں شہید کی گئی یہ سب کیا ہے یہ مسلمانوں کی نفس دیکھی جا رہی ہے کہ کوئی غیرت اور حمیت نام کی کوئی شہید باقی ہے جیسے علامہ اقبال نے وہ نظم لکھی تھی عبدالقادر روحیلہ روحیلہ بڑا ظالم جفا جو اکینہ پرور تھا لیکن یہ کہ اس نے جو ایک دیسٹ لیا تھا کہ وہ جو جو اور عورتیں ہیں تیموری خاندان کی ان میں کوئی رمک رہ گئی ہے معلومہ کے نہیں کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے ختم غیرت نکل گئی کسی طرح یودیہ کی مسجد اب چرار شریف اور یہ کوئی دن کی بات ہے کہ اب مسجد اقصہ کا نمبر آیا کے آیا اس کے لئے پوری تیاریہ ہو چکی ہے یروشلم کا مسجد حصہ خالی کرایا جا چکا ہے اس کے اندر اب پورا تسلط یہودی کر رہے ہیں یہاں تک کہ آپ کے یاسن عرفات صاحب نے بھی کچھ نہ کچھ جو ہے احتجاز کی بات کی ہے حالانکہ اب تک ہر بات مان کر منقار زیرے پر تھا لیکن یہ کہ ایک وقت آتا ہے آخر کار اسے ابھی کچھ بولنا پڑ گیا ہے لیکن یہودی اب پیچھے قدم ہٹانے والا نہیں ہے ان کا تھرڈ ٹیمپل تیسری مرتبہ حیکل سلمانی تعمیر ہونا ہے نوٹ کر لیجئے ان کے لئے وہ وہی کچھ ہے جو ہمارے لئے کعبہ ہے ان کے لئے حیکل سلمانی بلکل وہی حصیت نکتا ہے جو ہمارے لئے کعبہ وہ حیکل سلمانی ایک مرتبہ پہلے نبوکہ نظر کے ہاتھوں مسمار ہوا پھر سن ستر عیسیوی میں ٹائٹس کے ہاتھوں مسمار ہوا سن ستر کے بعد آج انیس سو پچانوے میں کتنے برس ہو گئے پورے انیس سو پچیس برس ہو گئے کہ ان کا کعبہ زمین بوس پڑا ہوا ہے اب تک تو ان کا بس نہیں تھا اب تو بس ہے کے نہیں اب ان کی حکومت ہے کے نہیں اب شاہ حسن ہوں چاہے شاہ حسین ان کے نوکر اور چاکر ہیں یا نہیں اب انہیں در کس کا ہے لہٰذا کوئی دن کی بات ہے مسجد اقصہ شہید ہوگی اور ٹیمپل کی تابع شروع ہوگی یہ تو بہرحال ایک نقشہ ہے اگلا نقشہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک دوسری تصویر ہے یہ تصویر ہے زمینی ایک تصویر ہے آسمانی وَمَا كَرُوَ مَا كَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا كِرِيَ انہوں نے اپنی سی تدبیریں کی اللہ نے اپنی تدبیر کی اور ظاہر بات ہے اللہ کی تدبیر سے بہتر تدبیر کس کی ہوگی چنانچہ یہودیوں کی سادشیں اس وقت بھی ناکام ہوئی تھی یا نہیں ظاہر بات ہے جَهَا الْحَقُ وَتَحَقَ الْبَاطِلِنَ الْبَاطِلَكَانَ ذَهُوْقَا لہٰذا یہ آیتیں دونوں اعلان کر رہی ہیں کہ یہودیوں کی سادشیں بالآخر ناکام ہوں گی اور دینِ حق کا بول بالا ہو کر رہے گا یہ تو ان آیتوں سے ظاہر ہے اللہ نے تو بھیجا ہی ہے اپنے رسول کو اس فیصلے کے ساتھ اور یہ ذمہ داری اور مشن دے کر کہ جو دینِ حق آپ کو دے کر بھیجا جا رہا ہے اسے غالب کیجے نافذ کیجے تائم کیجے اس مشن کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے قرآن کہتا ہے ببانگِ دول وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَزِيرًا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لئے بشیر و نذیر بنا کر تو جان لیجئے کہ یہ بقصدِ بے ستِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بتمام و کمال اس وقت پورا ہوگا جب کل عالم انسانیت پر کل روحِ عرضی پر اللہ کا دین اسی طرح غالب ہو جائے گا جس طرح کہ محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُو صلی اللہ علیہ وسلم وَرَضِيَ اللَّهُ تَعْلَا نُمْ اجْمَعِينَ ان کے ہاتھوں سے ان کے عیسار سے ان کی قربانیوں سے جن کا نقشہ آپ کے سامنے مولانا کھیت چکے ہیں ان کی عیسار ان کی قربانیاں ان کی محنت ان کی جفاکشی ان کی سرفروشی ان کے جان تن من دن لگا دینے کے نتیجے میں جیسے اس وقت غالب ہوا تھا کل روحِ عرضی پر غالب ہوگا تب کہیں جا کر مقصدِ بے ستِ محمدی مکمل ہوگا یہی وجہ ہے اقبال نے کہا تھا وقتِ فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام کام ابھی باقی ہے لیکن ساتھ ہی خوشخبری بھی دی تھی یہ چمن معمور ہوگا لغمہِ توحید سے آئے گا وہ دور یہ چمن معمور ہوگا لغمہِ توحید سے لازمان آ کر رہے گا